شاید ہمارے سوتندرتہ سے نانیوں نے یہ سوچا ہوگا کہ انیس سو سیتالیس میں ہمارا دیش آزاد ہو جانے کے بعد بابا راو بھیم صاحب امبیٹ کر کے سمیدھان لاغو ہو جانے کے بعد ہمارے دیش میں سے یہ چھوہ چھوٹ کی بیماری انٹیشیبلیٹی کی بیماری ختم ہو جائی لیکن ایسا نہیں ہے بھوک پیاس سے بلکتے ہوئے بچے نم آنکھیں اپنا قیمتی سامان راکھ میں ڈھونڈتی ہوئی مہلائے السلام علیکم میرا نام ہے عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ٹوٹھ یوٹیوب چینل بیہار کے نوارا کرشنان اگر بستی میں کل ایک ایسا حاش سا پیش آیا جس نے سب کو دہلا کر رکھ دیا ہے کچھ دبنگوں نے ایک ساتھ ایکیسی گھروں کو آگ لگا دی پورا معاملہ کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں 18 ستمہ تقریباً سات سے آٹھ کے بیچ میں سو دبنگیوں کا ایک گروک کرشنان اگر بستی جو کی دلک سمودائے کے رہنے والوں کی ایک بستی ہے وہاں پر آتا ہے سب سے پہلے ان کو ڈراتا دھمکاتے ہیں پھر اس کے بعد وہاں پر شوٹس یعنی کی گولیت آگی جاتی ہے ہوا میں فائر کیے جاتے ہیں اس کے بعد ایک کے بعد ایک دیکھتے ہوئے گھروں پر پیٹرول ڈار کر گھروں کو جلا دیا جاتا ہے اس پورے معاملے میں ایکیسی گھروں میں آگ لگ جاتی ہے بستی میں رہنے والے لوگ اڑتے اپنی جان بچا کر بھاگتی ہیں اپنے بچوں کو کسی طرح چھپاتی ہیں اس بیچ ایکیسی گھر جل کر راکھ ہو جاتے ہیں گھروں میں موجود کیش نگدی جو بستی والوں کے مطابق لوٹ لی جاتی ہے پرشاسن کو اس چیز کی خبر دی جاتی ہے لیکن پرشاسن کے آنے تک ایک سوہ گھنٹہ لیٹ ہو جاتا ہے یہاں یہ واقعہ آپ کو دہلا کر رکھ دے گا کس طرح ایک دریس سمودائی کے خلاف انٹیشیابلیٹی کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر ایک پاسوان کمیونٹی کے لوگوں نے دریس سمودائی کی اس بستی پر حملہ کیا اور اکیاسی گھروں کو آگ کے حوالے کر دیا پولیس کے مطابق بیس گھروں کو آگ کے حوالے کیا گیا ہے لیکن جو جتنے بھی میڈیا ریپورٹس ہیں ان سب کیا اکوڑی ایکیاسی گھروں کو آگ کے حوالے کیا گیا ہے اس میں اب تک کسی بھی ویکتی کے مرنے کی یا انجری کی خبر تو انجری کی خبر کم ہے مرنے کی خبر کسی بھی ویکتی کی نہیں ہے لیکن سوال کیا آج بھی آجاد ہند آجاد بھارت دیش میں اس طریقے کا گھٹنا ہونا سمبھو ہے ہمارا دیش جس کو ایک ڈیموکریسی کا پرتیق مانا جاتا ہے پور دنیا میں ڈیموکریسی کے سرحانہ کی جاتی ہے وہاں آج بھی انٹریشابلیٹی کے معاملے دیکھنے کو سامنے آتے ہیں پولیس نے اس پورے معاملے میں اب تک لگ بگ پانچ سے سات لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور اس معاملے میں انویسٹیگیشن جاری ہے اس معاملے میں میری آپ سے اپیل ہے کہ فولس خبروں سے یعنی کہ ریومرز اور جو جھوٹی خبریں ہیں ان سے دور رہیں کسی بھی طریقے کی گرت افوا کو آگے فورورڈ نہ کریں اور اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک سیئر اور سبسکرائب چینل کو ضرور کر دیں تینکیو فور واشنگ مائی ویڈیو